وحی گروہ جی کا خلصہ وحی گروہ جی کی فتح میں سب تو پہلے بنتی کرانگا گروہ چرنہ دا ست گروہ دے بچن نے ہر کیرت ساتھ سنگت ہے سر کرمن کے کرما کہو نانکت اس پائیو پراپت جس پروہ لکھے کا لینہ حریدی اکالپور وحی گروہ دی کیرتی کرنی سبسلا کرنی بڑیائی کرنی استد کرنی شعبہ کرنی پریج کرنی اکالپور وحی گروہ دی منوخدے جی بندہ سب تو اچھا کرم ہے جننے کم تسی کردے ہو نا سویر تو شام تک سب تو اچھا کرم ہے اکالپور وحی گروہ دی سبسلا بچ جڑنا او دی بڑیائی کرنی تسی اکھو گے میتن نتنم کردہ ہیں کوئی آکھے گا میں شکونی صاحب دا پاٹ کردہ کوئی آکھے گا میں چوپی صاحب دا پاٹ کردہ میرا نتدہ کرم ہے اور میں نہیں کہہ رہا ساتھ گروہ کہہ رہے ہیں ہر قیلد سادھ سنگت ہے سنگتی روپ بچ بیٹھ کے جب میں ہون بیٹھے ہوں جب میں ہون بیٹھے ہوں سنگتی روپ بچ بیٹھ کے اس لئے سبسلا کرنی تسی کہو گے سنگتی روپ بچ کیوں جلوڑی ہے میں کرتے بھی کردہ ہی ہیں تسی مان لہا ہونو پانچ سو سریر بیٹھے ہوں تے جدو اے پارس ساب بیٹھے نا ساتھ شومنی ٹارڈی جیتا ہے پندسدہ ہے یہ تو ہنو کہن دے آکھو واہی گروہ تسی واہی گروہ کہن دے جینا نے دس بار واہی گروہ اکھیا اپنے کیتن دے دوران تسی دس بار دے نال واہی گروہ چوارن کیتا تے پانسو نو ملٹیپلائی کر لو دس دے نال کنی بار واہی گروہ سمرن ہو گیا کنی بار سیج سو آئی اُسنو جاد ہو گیا جیتو ہنو پانچ ہزار بار واہی گروہ کہن پوے تے کنہ سما لگے گا کنی بار واہی گروہ سمرن کرنا پائے گا اس سے کر کے کیا ہر کیرت ساد سنگت ہے سر کرمن کے کرما کہو نانکتس پیو پراپت جس پروڑ لکھے کا لینا سارے نہیں کر سکتے تُسی آکھوں کے کی سارے علاقے دی سنگت آگئی جنہیں بورڈ لگے ہوئے نے میرے بھی آپ آئی گروہندر سنوی کنے دینے پچے پھر دینے اینرائی دی سنگت کنہ کنی مایہ دے رہی ہے کمیں سماگمتہ رچے آگیا ہے کمیں جتھے بلائے ہے سارا علاقہ آگیا تُسی آکھوں کے نہیں آیا کیوں انہوں بلائے ہی نہیں تو انہوں بلائے ہی تُسی آگیا ہے کاؤ نانکتس پیو پراپت جس پروڑ لکھے کا لینا جی نے پوروڑے جنبیچ کو لینا جمع کرایا سی نا اوہ اتھے آیا دوجہ نہیں آسکدا کتے بھی نہیں آسکدا جی انہوں بلائے ہی نہ گیا ہوئے نہیں آسکدا اکال پر ہوا ہے گروہ نے تھوڑے مانویچے پریر نہ کیتی کوچھ سجن سو انہوں کل بھی ملننگے پاستندر بیر سنگی ہونے ہی سچ کھنچی حرمندر صاحب دا جتا کیرتن کر کے گیا پتہ لوگ کیا کھنگے کہ انہوں دے جتا بڑا مٹھا سی بڑا سریلا کنٹ سی بہت پیارا کیرتن کر کے گیا جتا میں ایک بینتی کریا وہ کہنگے میں نے جروری کام ہو گیا میں آنا تے چوندہ سی میں نے کتے رشتہ داری یہ بھی جانا پہ گیا کوئی رضیمہ بن گیا میں ہار نہیں سکیا انہوں نے بلایا نہیں سی کہوں دے کے میں کہوں نانکت اس پیو پراپت جس پرو لکھے کا لینہ اے پور بلے جرمدہ لینہ لینہ آئے ہوں تس اے ناری سجنہ نو کون پریر نہ دندہ سی اتھے بیٹھا کہ پاہی علاقہ یہ سماگوں کرو کونے میرے بھیر پاہی گرویندر سی نو کہندہ سی کہ تسی یہ سماگوں رچو اے مے نہیں رچیا جاندہ کہتے سوچے ہونا کہتے اے مے کو رچیا جاندہ کوئی پریر نہ دے رہی ایک اوہ تاکت جیس ساری سنسارنو چلا آ رہی ہے ہونے کہندے سنگھ ساب نے یا اونہ ہے سنگھ سا گیا نیرکویر سنگھ جی تاک شرکیس گڑ ساب تو میں بینتی کریں اوہ کنی کباری تھی اونہ دینے تھوڑے کور انہ نے کیا اونہ ہے اوہ تھے سانوہ سروپ ملیا تاک شرکیس گڑ ساب تو پہلا ساڑا سروپ نہیں سی صاحب کمال کل کی تر پاتشاہ گروہ گوبنسنگھ نے سروپ دتا تو میرا کین تو پاہا ہے اوہ تھوڑے جتھے دار صاحب بھی آ رہے ہیں اے جتھے بھولائے بڑے ستکار نال سو اپا انہوں سربن کرنا ہے میں ایک بنتی کریں گا من برتی اکاگر کرے ہو گروہ رحمت کرنگے کرپا کرنگے تسیہ آئے ہوں بڑے پیار نال یعنی سانسنگی پارس انٹرنیشنل پندردہ جتا ہے میں اس جتے انہوں دیش بھی سنے ہیں تے بدیش بھی سنے ہیں اور انہوں دیا رچنامہ اپنیاں لکھیاں ہوئیاں بھی پڑھییاں تے میں جدوکتے سنڈا ہے تے میں خود بڑا پروابت ہونا ہے کہ ستکرون نے بڑی نظر رحمت کیتی ہوئی ہے اے جڑے بچے نے نالنا ہے کوئلہ بر کے گڑے گڑے نے جدوکتے بول دے لے نا ٹاڈس تے سارنگی تے منوں گو لیں دے لے سوئے ستکرون دی رحمت ہون دی ہے بکشش ہون دی اس تو بھی نا ایک کیتا ہی نہیں جا سکتا بڑی میند کیتی ہوئی ہے جتے نے جتے نے سوڑے سن میں کھونا ایک جیکارہ بلائیو پر پورو باز وچ پتہ لگے گا تسی کنے ستکار نالائیو تے ایک میں ہور بینتی کرا ایڈا بڑا جاکارہ ہو بھی کہ جیڑی سنگت کرا جب بیٹھی ہو ساری آ جائے وہاں انو پتہ لگے ہوتے لے بہت بڑا سماغ میں چلتا اسی کرے بیٹھیں آجے اسی آنی سکے تے میری اتیاں نے بھی بولنا پہنانے بھی تے بیرانے بھی سارے ہیں نہیں بولیں سو نحال آو ٹاڈی جیسا تھوڑے سن مخبیش ہے جی واہ گردی جیسا تھا واہ گردی جیسا تھے موسیقی سیدنا شریفہ موسیقی 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 آدھ سچے آدھ سچے آدھ سچے جگہ آدھ سچے آدھ سچے آدھ سچے آدھ سچے آدھ سچے تن تن شری گرو گرمت صاحب جی مہاراج جی و جب ستنام شری باہی گرو صاحب جی آدھ سچے آدھ سچے آدھ سچے درشن دیکھ جیماں گھر تیرا پورن کرم ہوگے پرب میرا نینہ دیوچ بستاری میری پوری لائی تا تا پھر گیت دار ستا دھونی آن دی ماہی تا تا پھر گیت دار ستا دھونی آن دی ماہی تا تا پھر گیت دار ستا دھونی آن دی ماہی تا تا پھر گیت دار ستا دھونی آن دی ماہی تا پھر گیت دار ستا دھونی آن دی ماہی تا تا پھر گیت دار ستا دھونی آن دی ماہی تا اندر جامہ بہر جامہ اندر جامہ بہر جامہ تو ہی دونگ سنے تک پریش دی شان ہے دادا تک پریش دی شان ہے دادا تو ہی دونگ سنے کر کر دے وچ دیر کھاتے کر کر دے وچ دی کھانے بہر کی چاہیدہ تھیر گھت دہا سدہ دھنیاں دے مہیدہ کر دیر یہ دلاغ سنا دنیا یہ مائیہاں شہنے دو آلہ چہرہ زہر حاضرہ زہر جب تک دے مالک مالک کائنات شیربل ورنسا دے مہراج پرتک رنان پا شریعہ خوشت نام شریعہ تینہ دی پاگن چنشن رجویٹ کے تیوان دی حاجری پرکے اپنے جیون دیاں کڑیاں لہے چے بزر ری گروہ پہ ریشا سنگی ہو سب تو پہلو فتے دی سانج پائیے اے فتے میرے کنگیاں ورنے پاچھا برو گوہر سنگھ مہراج پیدی گوشیشاں تینہ دے باری پائیسا پائیسا پہ سنگھ سنگھی نے بڑای سونہ دی پائیسا بھی کہنے نہیں شاہ جاتی ایکتا شاہ جاتی ایکتا انیکتہ بنائے جاتی ہوتی کچھ ہی تاکہ لے پر قرآن پاپ پر پک جاتے ترم تسک جاتے برن کرک جاتے شہد بیدان کی بیوی بیو دہوری سنتوک سنگا گند ہوتے اٹر سجائی یونپا سوڑا نے سچ کہہ لیے جے میرا کلکی مرا پاشا بھلو بھی سی مہراج سربنس نہ قربان کردہ نوے پاشا بھلو بھادر مہراج دلی دے چاندرین چوکوشی سنا دے ہندوستان دا نہ ہندوستان نہیں سی ہونا آج دلی دے تک کے نندر مدینی سی بیکھا ہونا آج امران کھان بیکھا ہونا سنتوک سنگھ کہیں گا شاہے جاتی ایک تا ان ایک تا بلائے جاتی بھولتی کو جیتا کہ دیبن قرآن کی پاک پر پک جاتے دارمت سک جاتے بارنگ رک جاتے سہد بیدان کی دیوی دیبنے اور سنتوک سنگھ کہا دور ہوتے رید مر جاتی کہتا دیدن قرآن کی شریگرو گوڑن سنگھ با سن پہن شروع مغود نہ ہوتی جو پیکھا ماندان کی آو شاہے گمبڑی تلک آیا جنجو خاندر جے کر گرو ہوں نما چاندنی چونک نا جاکے کورمان ہوتا او بلی چاڑ کے چارا ہی پتی راتی مجھے کر کوشنا سوٹی سلطان ہوتا سنگتے یا جنو دلی دے تک دیو تے سنگتے یا جنو دلی دے تک دیو تے اے راج کرتا کوئی سکریہ خاندر ہوتا سرہ پارت ہی اب پاکستان ہوتا سرہ پارت ہی اب پاکستان ہوتا بلی شاہ سلام آشا تاہمہ پنجے باکدہ نمازی کٹر بسرماعان ہے وہ نے بھی سرک کہنے لگیا پروانی کتنی ملانیاں نہیں کانیاں نہیں ترمدے ٹھیکے دارانی بلے شاہ دو پھلکی دے دے میرے کلکی مارے پاشا دے چنر پہ ہو جے پیٹ کر گیا جنہ دی خوشبو آئی تک آ رہی ہے بلے شاہ کہیں دے نہ کہوں اب کی نہ کہوں جب کی بہت کہوں میں تب کی اگر نہ ہوتے گوھن سنگر تو سنت ہوتی سن وہ سکم بڑی مر ہم کو دنوں کے پسوی شہ میں کمال مردی داتے سرونت آنی بادیاں مارے دکھوش کی تنارہ بلند کریے تاکہ تو آڈی ہائی سانڈی ہائی ری شنگ شنگ چلنج لگ جائے ساری سنگر جت کے لاؤ فتے باہے گروہ جی کا خانصہ باہے گروہ جی کے فتے کنکہ دے جو ہوں خدای دے پاکتا میں پروندک جنگ نگنوازی اینڈرائی بی جنہ نے پرانہ کر کے مہاکوں کی اتندہ صدایہ ہے بڑے پیار نال بڑے اتشاہ نال ایک درتی دے ناو میں کیونکہ سرونت کر رہے ہوں شمدنی جنہ نے شب در ناسو آدھا تو بات کرنا کشی تو اسے پینا دا تنواز گرم کھان دا تنواز سو آو سما بڑا سیمت آئے کیونکہ کتے نہ ہوئے گلا کبھت سرے دعائی نہ سکا سما لنگ جائے کیونکہ سما کے لئے کسی دھوڑیگ نہیں کردہ سو آو بچے حضور سے چنم چکی تو دے کھل پیٹ کرنا اس کو با دے آج دیگری آج دیگری آج دیگری آج دیگری موسیقی مصدی جائے جائے موسیقی 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 گج گج جوڑیاں ستنے والے سنگر سوکے تھیلہ بن لگے خالصہ جی جنہوں کے سرے کاروچھیں تنگیدے دینا آجانا تنگیدے دینا پھر اس کاروچھ کو سرموسر ہونی جائج بن لگے کچھ سنگے لیدہ ہوئے انہیں لیدہ ہوئے چار کیکری بیت کلگیاں والے پاس شاہ و گروہ میں سنہا رہا ہے جو سرمان بیمتی کریے شہن شاہ دشمنہ کھر سامنے کھڑا ہے اٹھ مینے ہو گیا نے ایڈے والا بیگ جاویاں آگیاں دیو دو دو حق کریے گا لے کپا سے لگے آر جاں پار یہ اس طرح نہیں کرنی کہ ساڑھے کوڑا پکھنا نہیں لے جنہا ساڑھے کارانو جان دی جا جا انہیں بچار کر لیں بھئی حوشنا کی جا کوڑا ہے کہ اے بچار کلگیاں والے پاس شاہنے سنمکھ رکھی جائے سوچ دے بھی مورے کینوں لائیے بچار ہوئی جا عجیز سنگھ نے مورے لائیا جو جار سنگھ نے مورے لائیا شہن شاہ نے گل مورے لائیا جا جورہ بار سنگھ پتے سنگھ نے مورے لائیا حضور میں انا دی گل مینی مننی خون کے سے آئے ہو جا سنگھ نہیں پار کریے یہ دے موچو نکو ہے بچنا ہنہ حضور پار لڑنا نظر کمہ ہودیہ کمہ ہودیہ کی دے ہوتے گئی حضور دے پرانا تو پیارے سنگھ پائیسہ پائی مہا سنگھ ہوتے ہیں بچار ہوئی شہن شاہ دنیا دے ہر انسان دی گل نوٹال سکتے ہیں پر شہن شاہ کلی مہا سنگھ میں موچو نکو ہے بچنا نوٹالر یہ نہیں کیونکہ شہن شاہ دا مہا سنگھنا انتاں دا مو ہے مورے سنگھ کتھے ہو کہ مہا سنگھ نے پوڑ گئے جا کے اکھر لگے بھی مہا سنگھ تیرے گوٹرہ ایک کم ہو بنی آئی سانوں مہا سنگھ کہیں دا تیڑا کم کتھے ہو کے آئے ہوں دوستو کدھا کم بڑ گیا تو آئیون کنے بھی حصی کوئی وچار کی تیاک بچار کی پوڑ لے کے جانے ہی ہے بی جے سی مورے لونی نے سیب جا دیا نوٹال صاحب سنگھ شہن شاہ نے انہوں نے قلنوٹال دینا ہے صرف واحد کہ کوئیت نہیں دیتا ہے سنگھ جیدے موچو نکوے بچنا نوٹالنانی شہن شاہ نے کیونکہ تیرے نار موہی آئے نا ہے خارسا جی جو کسی دی ہومینو انہیں پٹھے پا دیئے نا تیفر کمائی پیڑے ہو جائے نا کمائی پیڑے اجور صاحب ہری پانچ سب شابر میرے لیے اور بارت دندے بیدیا انہیاں کشتا آئیا انہیں چرا تو شیوہ کردہ انہیں آمیڈل لینے او کھتا انہیں او کھتا ماف کرنا میں پرساند بولنا پول جانا سی کیونکہ ہومین ہے اوڈی چیز ہے اور سند بجو گواہ پہی تھا مہاں شینگل اکھن لگا بھی کھیڑی گالا سوچا بھی باکھائی سارے خالصہ پانچ سنو پتا ہے بھی شین شاہ لینے انہیں مو کر دے انہیں دے بھی اہو جی کیڑی گالا جنہیں تُسے کلکی ملے پاس شاہ دے سنکھ لے کے جانے ہی مینوں دوسوں میں مورے لگ جانے انہیں دے بھی ایسی وچار کیتی ہے بھی دوشمن کھڑا اکھان سامنی شین شاہ دین اجازت دو دو ہاتھ کری جے گال ایک پاس ہوئے سارے کوئی ٹوکھنا نہیں جارے ہوتا سانو سارے کرانوں جان دے انہیں مہا سے کہیں دائی کوئی وڈی گال نہیں آؤ مہم مورے لگ دا انہیں پہ دیکھنے والا درشہ ہے جو سنوانیاں گلہ نے ایک کافلہ کی دیگو بھائی مہا سے ہی کر رہے ہیں میرے حضور ولودہ آ رہے ہیں میرے شین شاہ سکاشن سے بیٹھے ہیں جو ہی کافلے نو اپنے مال اونگیاں تکیا میرے حضور سکاشن تو اٹھے انہوں کر دے جائے ہو میرے لفظ شین شاہ سکاشن تو اٹھے اگر مانگی ہوئے میرے حضور کلگیاں ہمارے پادشاہ نے ہاتھ جوڑے کلگیاں ہمارے پادشاہ نے ہاتھ جوڑے آکھا مہا سے ہوں بھائی کنے آئے ہو آج خاصا پت میرے تکیرا فرمان جاری کرنا ہے مہا سے گا کھنگا شین شاہ فرمان نہیں اسیتے بیمتی کرنا ہے حضور اکر لگے ہو مہا سے ہاں تو برکردار پینتی ہے کہ سنگھ بھی ہم دیئے دوان دی ہو سکتی ہے کننا دی ہو سکتی ہے جوان دی ہو سکتی ہے پر چتا پانی کے پانے نہ چڑے ہوئے پانچ سنگھوں نے میریاں کل سامنے دی دینے او سوڑے میں او میرا یاد آ جاندہ ہے جلو چوڑی آتھے کہ تو اٹھے کوڑوں امر دی دات لئی سی مہا سنگھوں مہا سنگھوں ہاں 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 کندر جیسی سارے آنے بچار کی دیئے بھی دوشمنہ کھان سامنے کھڑا ہے آگیا دیو ادھنا دو دو ہاتھ کریے گل ایک پاسے لگے آہا میرے حضور اٹھے پھر سنگ آشن تو آکے مہاں سے موتھاپڑا دیتا ہے ناؤدے ساتھیوں موتھاپڑے دیتا ہے آکے فاؤ میرے شیروں واہ اینا حلاتانے اندر بھی کتبانی دا جدبہ تو اڈے اندر کھائیں سمائے گا شہیدی کانے بننا گا سراتے کیسری کفر سجاد کے جکارے شردیاں ہویا پر اجے سمائے جائے کنی گندہ رکنا پہنائے ایک ہل آکے میری شہن ساتھر سنگھ آسنے بیٹھ گئے مہاں سنگھ نے نیمی پہگی تھوڑا جب نروس ہو نالتین ہو جب ماری کے لیے مہاں سے نروس ہو گیا جیری گلی دیکھ گیا آگے کارجے گرا مہاں سنگھ آکھ لگا شہن شاہ جیدی کرنی تے ساڑھے کو وہ پوکھنا نہیں لڑھوں گا بچارہ سوڑنوالیاں ہوں ٹوڑڑی خاص کر کے سوڑھ بانے سرو مہاں سنگھ نے آکھا شہن شاہ ساڑھے کو وہ پوکھنا نہیں لڑھوں گا حضور حیران ہوکے آکھ میں لگے مہاں سے آکھ میں لگے مہاں سے آکھ بھرکھر دار مہاں سے آکھ کرنا ہے کہ ایک بھکراتے نہیں ہو رہا ماف کرنا خالصہ جیگری میں گلنکار لگنا نہیں کسی گرانتھج نہیں لکھتی کہتے اے نا کیوں کہ پارسا کپ سوڑھ پڑھ کے آیاں کیونکہ گرانتھوی انسان دیکھ دینے بدوان لکھتے ہیں میرے نیجی بچاہ رہا ہے جن میں ہونٹوارینہ سانجے کرنا ہے ماف کرنا جو تہلی دین شن نا تُوٹی دین شن مطابق جو دو گروہ کیاں دیکھا تیار ہوندیاں سان گروہ کے لندر تیار ہوندے سی سب تا پھلا پرشادہ سنگت میں جورت دا سی اس دو بعد گروہ پر واہر تے کلگیاں مارا پاشا اکیر تشکتا ہے تُسھے اگر آنوں کے پارسا تا ایک میں کہہ دیتا ہے پارسا جی کر جو بے تنگی تے ماں باپ سب تو پہلوں پر ہوں تے ہی شاکے منجے تے پہ کے قرارے ماں نے شروع کرتے ہیں کدھی ہندہ بیکھیا تو سی نائی عطا پا بھی ہوگا کا سلات رہا بھر میں آیتوں نے کھاتر تازوں تک پھل مارنی ہے اس باپ کو اس باپ کو یہ محف کر سکتے ہیں نہیں نہیں مانتا معاستنگا کھل دکا ہے بھدکراتیں نہیں ہو رہا ہوا نروس ہو گیا مہا سن نال جانے پھر ہوں گے ماری اندیوں معاستنہ وہ نروس ہو گیا ہیں جرائیں بس آہئی گا اللہ کہہ میں جو کہہ بھی ہونے کھیائل الیا رائی ہے اکھا سوکھوں کے اصرا کرکے مہاں سے کندہ شہن شاہ یہ دانے کرنے سانوں سادے کرانے دانتی دادے دیو حضور اکھر لگے مہاں سے مہاں اوپر خردار پت پتہ تیرا کاری تیرا اجتے تو کھنا ہے میرا کاری تیرا ہے معاف کر مدنی ہمارے ہو یہ میرے کلکیں ہمارے پاس شاہ نے حروہ کرنوں اپنے کرتی برات بنونا ہندہ عجیز سکھ بھی بٹایا جا سکتا سی جو جاہر سکھ جوراوار سکھ فتے سنگھ کسی نے بچایا جا سکتا سی اس گروہ کا دیورات انہوں دیتی جا سکتا سی پر نہیں میرے شہن شاہ نے اپنے بندی پتہ نوں قربان کر کے ناتی پتہ سنگھ سنگھ نوں ایک کلگی توڑا بکش کی تسیا کو سکنا حضور اکھر لگے مہاں سے اے تیرا کارا بھئی تیرا نہیں مان کرے دیتے مہاں سے کھر لگا شہن شاہ گلائے ہن لیا جان دیو سانوں گرانوں حضور اکھر لگے مہاں سے یہاں وہ برکھر دار ہے ساڑے رہے مچھر کے جی لوں گے مہاں سے کھنڈا جی لگے دی ایڈی کے لی گل سنے ہو حضور اکھر لگے مہاں سے اب تسیل جی لوں گے وہ میرے کوڑوں نہیں جی ہونا مہاں سے وہ لائلنہ ساپریت بنی توری نہ توتے شوری نہ شوٹے ایسی مادو کھنچتنی حضور اکھر لگے مہاں سے پرکھر دار کے ٹھے جانے ہاتے ہیں تیرا پندہ تیرا بھئی سانوں میں پتا لگے ہوں نہ مہاں سے کھنڈ گا جی میرا پندہ رہا توڑا اے جنہ سنگھ کھرائی تا تیرے پھلانا اے سنگھ تا پندہ پھلانا حضور اکھر لگے مہاں سے اپنی ماں دانا شہرکار اپنی پٹا دانا گوزرکار اپنی داتے دانا تیک بہادر وہ سجرا تیرے نان کے بھی پچھے سی پورا فارم پریاستی اتنا تیرے نان کے بچھے سی تیتا ہے اتنا پڑھے نان کے گروہ کے لہا اٹھے لکھائے سی تیرے نان کے گروہ کے لہے سڑوووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بہتن میں ہمتھا لیڈا کی بھی نہیں پایا ہوا اسی ہی حضور اکھن کے مہاں سے ہیں انتبارہ تری مونچوں یہ شبد نہیں نکلنے چاہیے تری زبان چوں وہ اسی طرح دنیا دنیا میں پانجر مول داتا دیتی ہیں اسی طرح نکھنگا دیتا ہے تڑھا دیتا ہے کرپان کہ اس کے شہرہ دیتا ہے وہ انہچے یک دے دے مہاں سے اکھنگا پاپوک گالو سونڈا میں تنبا تنباڑ والوں میں چلکھنے پہ چڑ جاؤں میں آریا کے چیریا جا شکنا ہے میں دیکھا چوارے کھا سکتا ہے پر اے نشانیاں جتھوڑا ویدہ کی تاسی نا وہ تھے موڑھنے آئیں ویدہ میں کی تاسی سکھی کے ساں سواسوں سانگ نباہ ہوں گا نباہ کے رکھوں گا محب کرنا کھال ساری بچے بھی سیدہ ہے پر انکھ برقرار آرہ ہے حضور اکھن کے مہاشاہ کو انہیں سے جو دینا پڑے گا اچھو کے چاہ گا جائے پیدی ہے کتے نوچھو کے ہوئے نف بھی لے کے پیدے بھائی جی موسیقی آلے پڑ کا گج لکھ دے اسی ہڑ تیری نہیں آلے پڑ کا گج لکھ دے اسی ہڑ تیری نہیں آلے پڑ کا گج لکھ دے موسیقی 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 آلے پڑ کا گج لکھ دے عفیور تیرے دی آلے پر کا گجلت دے موسیقی 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 چوری تنی نہ آئے بے مخیق میں کہہ دی گئے کیان دینا کی ہوئی ہے سنگر اندپر دیکھ کے نے تو باہر آئے چنگل دی آنکھ باہر خبر تھیلی کوئی سنگر نے حضرتا ساتھ شر جتا ہے چاری پاسے تو نامتا درکار آنکھا ماہف کرنا کھال سا جی میں سوچنا کہ تھی آج دا جب ہوندہ تھی پتی کرمی ہور دا ہور ہونا سا آج دا نا کمی تھی ماہف کرنا عجید خبار جاگبانی ڈینک تردیون انہیں بچ بچی ساری سور سے لگنی سی گرو گوبن سنگمہ راجی دیکھیں میں جی پتپا دی جاری ہے تھی ماہف کرنا تسے منپر صاحب گئے ہونا وہ تھے جنی بچی شرکہ بور دی جاندی وہ دے تیک دائی تنسو تمبو کو نات لگا ہونا سی پتچی تھی اجار بندہ کھڑا ہونا سی پھولنا دے ہار ہوئے جو ہی ماہا سنگھ نے ساتھیاں پتچی تھی ایلان کی کرنا سی ماہا سنگھ کی پائی کھڑیاں وارے نوشہ گیاں بنا رہا ہے پتھرا پنگ تھا اسی تین سے مختھر بھی آنگے ماہف کرنا آج ساتھا خالصہ پانچلا کھڑوں کھڑوں ہایا نا یہ کالی بدولت ہویا یہ اپوڈیشن دے سمرتھم بھی کھڑا رہا کیونکہ کانتے فوق مار دن دے ہو جاں گا موری تینوں چنانگے مکھ منتر بھی کرسی تیری پکییاں ماہف کرنا خالصہ پانچے جادے تک کھاں کھاں کسی نشان دے چندے کتھا نہیں ہوں گا ہمنا چر فتے ساڑے دو دور رہے گی میری یہ گلنے نوڈ کریو میں گلنے ہو کہ تو رہا خڑ 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 آج پیرا بھی نار کنانے ٹٹے انہوں سے اکھانے پلکانے بٹھونے سما میرے کو شیمت میں بجارہنا تھوڑے سن کو جھ رہا ہے اے سنگھ پوچھے ماتھے دی دلیر ترتی دے ماتھے دیا دلیر سنگھ رہا ماتھا پاکوں دیگا بھائی ہٹ کتھیا ہو کے گروہ تو دیموں کو کیا آنو لانتا ہے ہی ہو پاکوں دیگا پاکوں دیگا موسیقی 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 سرت ستار سو دیا کالگات ریپا مح نمو آگو آنکھوں نمو آگو آنکھوں نمو آنکھوں نیٹھوڑکی آگے کونی کونی سوریوں موکموڑکی آگے ہے سوری کونی سوریوں موکموڑکی آگے ماتا پاککو بھی ہو لائی ہے مات یہ درسی من یا کٹھنیاں بھائی ہے آنیا لاؤں کیا آٹھا بے مہاش ہیں بے لاؤ شراب دے چوننیاں پاؤ چودینیاں جاؤ پیرینیاں کٹھو چرکلے کتھو تک لکھیا ہے کہ حسکارانے کے ماما نے اپنے بھگراموں اندری باہ لیا موسیقی 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 میں نار چلانگی ننجی تلوار دا پیرا ہووے گا یہ دلتے کس نے چوپاں تی تی سمتہ نڈم فک یہ کس دا مان نی مان دا ایتی رہ سکتے لالے مورے میں حضور دے صفر دا دردار ذکر کرا کیونکہ حضور ننت پردے کے لئے نشاڑ چکے بڑا سمالا گیا بودوان ویر بیٹھینے ساڑی کے حضور صاحب ساڑی قوم دا شگار گیاں دا ساڑ سدگردی بڑی رحمت ہے نا دکھے انہاں دے درشن کر کے من خوش ہو جاندے پیار بڑا دیلے جی زبان جو مٹھاس ہے تے سدگردی کرپنہ نا دے حردیچ بھی بہت مٹھاس ہے سو میں کل لو کی تو ہو رہا بھئی بھئی میرے ہاں جو ہاں پردے کے لئے میں چھڑ چکے رہے ادھر اے سنگھ بھی میرے حضور دکھو جو ہی ترپ ہے ان قدی کسے نے پاورینو باؤں فر کے فلدہ رہا نہیں دکھا رہا باؤں فر کے فلدہ در کھڑیا نہیں وہ خود بخود لیک دات رہا آیا میرے شہنشاہ خدران جی کا آپ کے بالکل نجدی پلکے بیٹھے نے اٹھے جا کے انہوں نے ملاب ہویا میں تھوڑا اگے تو اٹھ کے پسانگنوں لاکھت رہ کے جانا ہے کیونکہ جبتا ہاں جو میرا سماسی بودے میں سماب کندہ جتن کران کا زیادہ سما نہیں لینا ہونے اٹھے میرے حضور نے ملاب ہویا پہ زیادہ دیر کل بات نہیں ہو سکی کیونکہ تانگو نے خبر دیتی کہ شہنشاہ دشمن آرہی ہے یا علی جا علی دینارے لگ دے آرہی نہیں کورس ہوئی ہے ندر شہنشاہ دشمن اپنے والن نہیں آرہی ہے ندید پانڈی تاب ہے کیونکہ یہ واقعات مجیدن ہینیدہ گرمیاں دے دینے نہیں یہ دشمن بھائی بھی واسطے آرہی ہے ہاں ہاں یہ دشمن زیادہ دیر اپنے سمنے نہیں ٹکے ہونے میرے حضور میں مخاطب ہوئے مہا سنگھنار آکا مہا سنگھا تُس ہی بیٹھو اسی چلے ہیں دشمن عجوجن واسطے مہا سنگھ وینات تُریا ساتھیاں سمیت حضور نے جا کے تاب دے اُتے کبجہ کر لیا جتے ہیں گردوارا تمگو صاحب ششوبت ہے نا اُتے میرے حضور نے اپنا کھیمال آلے اے سنگھ آگاؤں جو دشمن نہیں ہونا سی اُتے مورچے مال لینہ نے دشمن آیا ہوئی تیران دی باشد ہے انہ نے اپنے اتحاس سے لکھ بایا ہے کہ بہتر لاکہ جن کے لیے رنگو تھی تنگ رہتے تار کے دشمن اپلے اکھا پیسا کہ کارسائف ہو جیتر بیٹھی ہے مقابلہ سب کے پھل ساتھا ہوئے انہوں کینگے نہیں سکھی دیا ہے بہت بہت امات ہون آیا دشمن ہائی تیران دی ماشرد تیر ختم ہو لگا لو ہے تو لوہا کر کر لاشان دے کیر وش دے جا رہے ہیں مہا سنگھ دشمن دے کیرے وش کریا ہو رہا ہے میرا شہنشاہ جو ہی مہا سنگھ دشمن دے کیرے وش کریا حضور نو چڑیا لو حضور نے کر دے پتھے چھو تیر تیر چارے کمان دے تندیتے دشمن دیا شاپنیاں دنیاں معاف کرنا جنگ دے میدان نو ترشنو میرے حضور نے چنکار دی گھڑی کی بھی بکھیا سی ممپی سے کھڑو کے انہوں کیوں نہیں ہو چڑیا اج کیوں رو چڑیا اجید سنگھ دشمن دے کیری میں چھوڑیا ہے جدار سنگھ دشمن لے کیری میں چھوڑیا ہو اسی اجید تے دشباڑا کے نو پیارا مہا سنگھ دشمن دے کیرے کون چل سکتا اسے میرے حضور نے تیرانوی تابل چارے پاسے گھر سے فتح دینارے لگنے شروع ہوئے دشمن کا پاجر پاہ گئی حضور اکھر لگے نہاں دیاس یہاں کال دیاس کہ اگر اس نوپر ہیں پیاریاں چون اگر پائی دیاس ہے چل شتین اور شہید سنگا دیترشن کر کے آئیے دیا سکا اکھنڈ کا شہنشاہ یاد کرو ویڑا دنیا جاں مکار دی گڑی مشبیہ شی اکھن شمعی اگی دی لاش آئی شی جدار دی لاش آئی شی کسے خورنے نہیں میں آیا کیا شی اے دنیا جاں مکار ہوں برا یہ تو لگتے تھے کہ جگر دیکھ ٹوٹا ہوں تھی ززکار نہیں کر سکتا دو گاری خدر نہیں پاس سکتا دو کڑیاں نکو روکتے جاؤں جانتی بار ترشن تے کر لائے پر شہنشاہ تسی دیکھے انگٹ کر دیتا سکی یاد عجید تے دودارنا پیارے شہیدو حضور اکھنڈ کے آقا عجید تے دودارنا پیارے شہیدو ان پترن کے سی سپے بار پیئے شتی چار آئے جنگے میں آنچ شہیدان شتکار دے رہنے میرے حضور کس نے پانچ ہزاری کس نے دس سا زیدہ کتاب عجید کر رہنے شہنشاہ دیکھے قدم کھچے جا رہنے جدر جدر کوئی آخری سواسنہ پہ دیا گو کریا گو کریا در فریا کل کریا ایک گو کری ہے تونچو شجد میں دیا دن سے شیوکا نین مہنجے ترس دے قد پرشیدی دار مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں میرا شوق ہے میرا انتظار میں ہے مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں میرے حضور دی گود بچ بیٹھنی شرطی کچھ ہو رہا ہے جوتو پریم کھل کر چاہو سر تر تلو قریب ہو رہی آو حضور نے آکھا مہاں سے آہا جا سکھنو آکھا جا سکھنو جا سکھنو آکھا جا سکھنو جا آیا میرے حضور نے جل ترمکیا مانا سکھنو آکھا کھل گیا بول فرقے آکھا پریتما ملوں کی نے جگان تو اپنی گوجھ رہتے بیٹھنی شہنشاہ میں تیرے کو بچھریاں سی اوہاں بھی تیری کو بچھریاں سی آج جا میرے پیان پیری کو بچھریاں بچھر تو پاپ جو بہتے خود میں تیرے کو دھور ہویا شہنشاہ ارداءس کر دیا شہنشاہ آپ انہوں گی پھر اس نے انہوں گی پھر لائنا ہم بہا بہا بھائی گروہ بھائی گروہ کر لائنا ہم کرے جا دیا کسی پسوانوں پھٹے دے کہ کبھن جی نو آخران اگران ہیں کہ ہمیں مغروم ہم منڈے انہیں سارا دوسکار چطور دوڑ ٹھیک دوڑ پھلانا نقصان ہو گیا تو اسے چاہدیا سہار گھٹی جمیندیا سہار لفافہ فالدائی نا آخران کیوں کہ تے کافتہ نہیں پائے گینلوں ہونے 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 اور کی آجا گے سو کہیں تو باہو اسے تھوڑے چلنے جوڑ دینا شہنشاہ کرپا کن کن سام جوڑی رکھن اسی نہیں جوڑ سکتے لکھ جتن کریے گل ہو کے تو رہا حضور اکھن کے مہا سے ہیں کوئی شک نہیں نہیں کوئی شک نہیں بستان دے تروازی تیرے لیے کھل لے پر کوئی ہے خواہش تیم سرکاندہ رائے دیئے مہا سنگاہ کھن سکا پریتما راج نہ چاہو مکت نہ چاہو من پریت چرن کا ملار پریتماں منو راج نہیں چاہی دا منو مکتی نہیں چاہی دی منو تے تیرے چرن جگہ چاہی دیئے حضور اکھن گئے وہاں سے وطبارہ تیری جبار شد نہیں نکلنے چاہی دے ایک سب میک اتھ میں عجیب نہیں بتھایا اتھ میں جدار نہیں بتھایا اتھ میں جڑا بر نہیں بتھایا اتھ میں پتہ سنگھ نہیں بتھایا جیتے تینوں بتھایا تھ میں خالصہ میرو روبہ کھا خالصہ میں ہاؤ کرونے واہ خالصہ میری جان کی جان یہ نہیں کیا جیسے میری جان کی جان مہاں سے چ gallant کیو پر کیوں ہے کوئی گلتے رہے دلچری ہو یہ کہہ دے مہا سنگا کھنگا شہنچا دل دو سجن میں چھڑ دے نشانی دیتی جاندی ہے کہا دے لی بھی جے میرے پہ پچھانگے کہ مجھے نوں ہے کی کوئی نشانی کیونکہ جے ہوئے چھوٹا پیار پہ اتنوں لئی نشانی تے اتر دیتی سبور نوپر دمارے تو پیار نوپ کھانگارے باپ دنے کوڑا کھو ساکنا مشوریو آئے شہنچا چھے ہوئے آپ پہ گل کریے کہ سچا پیار پھر پھر تیسروں دینا شیویاں چو جو جو سب تھالی چنانکہ شریصہ ہوگا ہے پیتما کوئی نشانی دیتی سی ہے کو شرچہ نکڑیا ہوئی کمکہ کسے تو کاغہ جو آکھا مہاں سے آئی سینا آلہ فرگئی انہوں لے کے تے پیڑے بچھوڑے دے بیانے کتے ہیں مہاں سنگا کھنگا واہو باپو واہ اکیئے میں بچھوڑیا سی میں نشانی دیتی سی ہن تمہیں بچھوڑیاں لگتے ہیں جڑا نشانی دیتی رہی تے نشانی دا مہر تیر پار شکرہ جتک دکڑا 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 اپنے چرنا دے نشانی دے بچھوڑیاں لگتے ہیں مہر تیرے 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 بچھوڑیاں لگتے ہیں پرتانا رو Third مہر تیرے بچھوڑیاں لگتے ہیں موسیقی 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 پہ نہیں چلتے جو رستے عام ہوتے ہیں رہی گلزار تو پھول کھلتے رہیں گے رہی زمین کی تو پھول کھلتے رہیں بلاو فتح باہی گروہ جی کا خانصہ باہی گروہ کی فتح